اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈی کٹ منٹور یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان عثمان خان آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ آرمی کے انیشل ٹیسٹ میں اگر اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ اس کو کیسے کلیئر کریں گے وربل اور نون وربل انٹیلیجنس کی ہم بات کریں گے کس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں نمبر سیریز، لیٹر سیریز، اینالوگی سیریز، کلاسیفیکیشن سیریز یہ تمام ٹائپ کے کوئیسٹنز ون بائی ون سکرین پہ آپ کو سالف کر کے دکھائیں گے آپ کی کونسپٹ کلیئر کریں گے کس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں ان کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے اور انڈ پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ٹائم منیجمنٹ اور کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو دینے والا ہوں جن کی وجہ سے آپ کا وقت بچے گا اور آپ کم ٹائم میں زیادہ ایم سی کیوز سالف کر پائیں گے اور اپنے انیشیل ٹیسٹ کو کوالیفائی کر پائیں گے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو اپنے کیمپیوٹر کے سکرین پر لیے چلتا ہوں وہاں پر چل کے ہم ان تمام کوئیسٹنز کو سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں انیشیل ٹیسٹ آف پاکستان آرمی کی جو کہ پاکستان آرمی کا انیشیل انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی انڈکشن کے لیے جوائن کرنا چاہتے ہیں پاکستان آرمی کو جیسے کہ پی ایم میں لانگ کورس کے لیے یا اے ایف این ایس کے لیے یا آپ لیڈی کیڈٹ کورس کے لیے یا اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اے ایم کیڈٹ کورس کے لیے یا اس کے علاوہ لیڈی کیڈٹ کورس ٹیکنیکل کیڈٹ کورس یا سولڈرز کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان تمام ٹیسٹ کے لیے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ویڈیو ایبل اور قیمتی فیل ہوگی اس ویڈیو کے انٹ پر آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ یہ تمام ٹیسٹ جو ہے انیشیل ٹیسٹ جو کہ پاکستان آرمی کا کیمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو آپ کیسے کلیئر کر سکتے ہیں تو وربل ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے کس طرح کی امسیکیوز آتے ہیں تو کچھ اس طرح کی آپ کے پاس سوال آتے ہیں کہ نمبرنگ سیریز ہے اس سیریز کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ دا گیون سیریز اب آگے لکھا ہوتا ہے ون ہنڈریٹ ٹو فیفٹی فور ٹوئنٹی فائیو ایٹ اینڈ ڈیش اس خالی جگہ کو آپ نے فیل کرنا ہے یہاں پر آپ نے ذہن لڑنا ہے آپ نے یوں کرنا ہے دیکھیں ایک کے بعد آگے آگے ہے سو سو کے بعد ہے پھر دو پھر دو کے بعد پھر پچاس یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیں اس ایک ورڈ کے بعد اگلا ورڈ آپ سکپ کر دیں سپوز کر لیں کہ یہ سو نہیں ہے آپ نے فوکس کرنا ہے ایک ورڈ چھوٹ کے اگلے پہ ایک کے بعد کیا ہے دو دو کے بعد کیا ہے چار چار کے بعد کیا ہے آٹ یعنی ہر ورڈ ملٹیپلائی ہو رہا ہے ایک کو ہم نے دو کے ساتھ یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک کو ہم نے دو کے ساتھ ملٹیپلائی کیا وہ آگیا دو پھر اس دو کو پھر آگے دو کے ساتھ ملٹیپلائی کیا آگیا چار چار کو آگے ہم نے پھر ملٹیپلائی کیا دو کے ساتھ آگے آگیا آٹھ تو اب یہاں پر جو ہے نیکس کون سا ویڈ آئے گا اب ہم یہ ہم نے یہ سیریز دیکھ لی اب ہم یہ ہنڈرڈ والی سیریز دیکھتے ہیں ہنڈرڈ اس کے بعد فیفٹی فیفٹی کے بعد ٹوئنٹی فائیو یعنی یہ کم ہو رہے ہیں یہ دیوائیڈ ہو رہا ہے ٹو کسے اس کو ہم نے وینڈ ٹو فور ایٹ والی لائن کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ٹو سے جبکہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ کے بعد ٹو پہ ڈیوائیڈ کیا جواب آیا فیفٹی فیفٹی کو ہم نے ٹو پہ ڈیوائیڈ کیا آنسر آیا ٹونٹی فائیو ٹونٹی فائیو کو جب ہم ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر آئے گا ٹویل پوائنٹ فائیو آن سیکس یہ ہمارا اے آنسر بلکل کوریکٹ ہے یہاں پر آپ نے اس کو اس طرح سے سال کرنا ہے نیچڈہ تم کوشتن کر لیتے ہیں کنٹینیو دا گیوان سیریز اب گیوان سیریز کے اندر جو ہے نیچڈ ہمارے پاس ایک سیریز ایک دیا 25 50 100 125 یہ دیکھنے میں بہت سیمپل سا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ اس کو 25 کو ہم ایڈ کر رہے ہیں اب جیسے دیکھیں 25 ہے 25 میں ہم نے 25 ایڈ کیا تو بن گیا 50 50 میں پھر جو ہے اس کو ہم نے 50 میں پھر 50 کو ایڈ کر دیا ہمارے پاس بن گیا 100 یعنی جو ورڈ ہمارے پاس ہے اسی میں اسی کو جو ہے ہم نے ایڈ کر دینا ہے اب یہاں پر ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے 25 ہے 25 کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ گیا 50 اب 50 ہے یہاں پر 50 کے بعد آ گیا 100 اور 100 کے بعد آ گیا 125 125 کے بعد ہمارے پاس کون سا ایسا وائڈ آئے گا یعنی دیکھیں آپ ہم جو ہے اس کے اندر 25 میں ہم نے 25 ایڈ کیا تھا تو 50 آ گیا تھا اور 50 میں ہم نے جو ہے وہ اگین 50 کو ایڈ کیا ہے تو ہمارے پاس آ گیا ہے 100 ٹھیک ہے اب 100 اور آگے 125 کوئی سمجھ نہیں آ رہی اگر سٹارٹ میں اگر آپ جو ہے وہ اس طرح سے اس کو سریز لے کر چلیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور آپ ریلی کنفیوز ہو جائیں گے یہاں پر آپ نے یہ سوال جو ہے وہ بہت ٹرکی کی سمکہ ہے اس کو آپ نے کس طرح سے سوال کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 25 کے اندر جو ہے یہ 25 ہے آگے 100 ہے اور 100 کے بعد next ہمارے پاس کون سا ورڈ آئے گا یعنی ہم نے اس کے اندر 75 ایڈ کیا ہے 25 25 میں ہم نے 75 ایڈ کیا ہے تو بن گیا 100 ٹھیک ہے اب 100 میں ہم آگے 75 ایڈ کریں گے تو کیا بن جائے گا 175 تو یہ ہمارا 175 correct answer ہوگا اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے یہی میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں 25 ہے 25 میں ہم نے 75 ایڈ کیا تو بن گیا 100 اس 100 میں پھر 75 ایڈ کریں گے تو بن جائے گا 175 اسی طرح اگر ہم بات کر لیں اس کی 50 کی تو 50 میں ہم نے 75 ایڈ کیا تو ہمارے پاس بن گیا 125 یعنی کہ ہم نے ہر ورڈ میں 75 ایڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس answer correct آئے گا 175 اس کے بعد ہم next بات کر لیتے ہیں complete the series अب complete the series یہ ہمارے پاس ایک series ہے 7 3 14 6 21 9 and dash اس کو ہم نے fill کرنا ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 7 14 یہ ہم 3 اور 6 اور 9 کی line کو چھوڑ دیتے ہیں suppose ایک ورڈ چھوڑ کے اگلے پر focus کرنا ہے 7 کو multiply کیا 2 کے ساتھ 14 آ گیا 14 جو ہے اس کو ہم نے پھر یہ جو ہے یہ 7 کا جو ہے یہ وہ چل رہا ہے یعنی کہ آپ نے 7 کا پہاڑا چلنا ہے 7 14 اس کے بعد 21 21 میں پھر ہم نے ساتھ جمع کرنا ہے تو کیا آ جائے گا 28 آ جائے گا یعنی ہم اس کو add کرتے جائیں گے 7 میں 7 add کیا 14 پھر 7 add کیا 21 21 میں پھر 7 add کیا تو ہمارا correct answer is 28 اسی طرح آپ دیکھ لیں 3 ہے 3 اس کو 3 میں 3 کو add کیا 6 آ گیا 6 میں پھر 3 کو add کیا 9 آ گیا suppose اگر اس سے اگلا وائد ہوتا تو وہ 12 ہوتا لیکن یہاں پر 12 نہیں ہے یہاں پر چونکہ ہم نے 21 والی series کو دیکھنا ہے تو خالی جگہ پر 21 کے بعد آئے گا 28 یہ ہمارا correct answer ہے اس کے بعد next ہم بات کر لیتے ہیں verbal intelligence میں ایک اور قسم کے سوال ہوتے ہیں جس کو جو ہے اس طرح سے سوال کرتے ہیں کی کیمرا is to photographer as dash is to soldier یہاں پر ہم نے similar وائٹ دیکھنا ہے کیمرا جو ہے وہ photographer's related ہے soldiers related کیا چیز ہو سکتی ہے lens ہو سکتا ہے no photo ہو سکتا ہے no gun yes enemy yes لیکن enemy کا soldier کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں ہے جیسے کیمرے کا photographer کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر جو ہے soldier کے لیے accurate وائٹ gun ہے تو ہمارا correct answer gun ہے shoe is to food helmet is to foot کے لیے کیا ہے shoe ہے helmet جو ہے وہ کس کے لیے ہم use کریں گے back no head جی بالکل head اس کا correct answer ہے steel بھی نہیں ہو سکتا base wall بھی نہیں ہو سکتا تو اس کو آپ نے جو ہے اس طرح سے سوال کرنا ہے اس کے بعد verbal intelligence میں ایک اور قسم کے سوال ہیں if 1800 o'clock is six six o'clock ٹھیک ہے یعنی کہ ایک انہوں نے ایک اور limit دی ہے کہ اٹھارہ سو جو ہے اگر ہم اس کو count کر لیں کہ یہ six o'clock ہے تو چودہ سو جو ہے 1400 یہ کیا ہوگا تو 1400 اب آپ نے یہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے 12 بجے تک یعنی کہ 12 تک 12 کے بعد آگے آ جائے گا 13 13 کو آپ لے لیں گے کہ وہ ہے جو 13 ہے 1300 جو ہے وہ ہے یعنی 1300 کا مطلب ہے ایک بج گئی ہے 1400 کا مطلب کیا ہے دو بج گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر 1400 کا correct answer ہوگا دو اسی طرح آپ جو ہے وہ اس کو check کر سکتے ہیں 1500 کا مطلب کیا ہے تین بج گئی ہے اور 1600 کا مطلب کیا ہے sorry 1400 کا تھا کہ یہاں پر دو بج گئی ہے اور 1500 کا مطلب تھا تین بج گئی ہے اور 1600 کا مطلب تھا کہ چار بج گئی ہے اور پانچ کا جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا sorry it's really confusing آپ یہاں پر دوبارہ دیکھیں کہ 1800 جو ہے وہ ہے 6 ہو کلا تو 1400 ہمارے پاس کیا ہوگا definitely 2 ہو کلا تو اس کا correct answer جو ہے وہ ہے تو اس کے بعد ہم next سوال کی بات کر لیتے ہیں جو کی ہیں find the missing letters اب missing letters یہاں پر آپ نے اس کو دیکھنا ہے یہ م آئی سی آپ کے mind میں کیا آتا ہے کہ یہ missing letter کیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنا ذہن چلانا ہے تو یہاں پر اس کا correct answer ہوگا music م آئی سی یہاں پر آپ نے اس کو اس طرح سے فیل کرنا ہے اب اس کے بعد next ہمارے پاس ہے yllw یہاں پر definitely ہمارے mind میں آجاتا ہے yellow correct answer is yellow اس کو yellow سے آپ نے فیل کر لینا ہے m bl یہاں پر ہمارا correct answer جو ہوگا وہ ہوگا mobile m o b i l e mobile تو اس طرح کے کچھ questions ہوتے ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ solve کرنا ہوتا ہے intelligence test میں جو کہ پاکستان آرمی کا جو intelligence test ہوتا ہے اس کے بعد verbal میں ہمارے پاس ایک اور آتی ہیں alphabet coding یہ سب سے important سوال ہے if nasir is coded as p c u k t and khan is coded as m j c p then rangan is coded as اب یہاں پر آپ کو نیچے options دیے گئے ہوں گے آپ نے اس کو select کرنا ہے آپ کا یہاں پر ذہن کام نہیں کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر tricks ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ دیکھیں nasir is coded at p c u k t آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ n کو وہ کہہ رہے ہیں p a کو انہوں نے code دیا ہے c s کو code دیا ہے u i کو code دیا ہے k and r کو code دیا ہے t تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے code کیسے دیئے ہیں میں آپ کو یہاں پر trick بتاتا ہوں trick یہ ہے کہ n سے اگلا word چھوڑ کے اس سے اگلا word جو ہے وہ code ہوتا ہے suppose کرنے اگر word ہے a اب یہ دیکھیں a ہے a کا code کیا ہوگا a سے اگلا b چھوڑ کے اس سے اگلا جو c ہے وہ اس کا code ہوگا اسی طرح n ہے n سے اگلا کیا word آئے گا n n سے اگلا ہے o o چھوڑ کے next word جو ہے p p اس کا code ہے اور اسی طرح s کا code کیا ہے u یعنی r کے بعد s کے بعد آگے r چھوڑ کے ہم نے u اس کا code رکھا ہے i کا code آگیا k r کا code آگیا r s t یعنی r کے بعد ہم نے s چھوڑ کے t اس کا code رکھا ہے یعنی کوئی alphabet ہے اس سے اگلا word چھوڑ کے next word ہم نے اس کا code رکھنا ہے تو اس طرح سے خان کا انہوں نے code دیا ہوا ہے k k انہوں نے code دیا ہے m اسی طرح h k code j a c n k p c d b full capital a b c d b full آپ لکھ کے اپنے پاس رکھیں اس کو آپ نے follow کرنا ہے اس سے آپ نے دیکھیں گے g سے اگلا word کون سا ہے اس کو چھوڑ کے اس سے اگلا word جو ہے وہ g کا code ہوگا تو اس طرح سے آپ سوال کو فیل کر سکتے ہیں یہ intelligence کا alpha bad coding question تھا اب ہم بات کرتے ہیں non verbal intelligence کچھ اس طرح سوال ہوگے آپ سامنے ڈبے بنے ہوں گے اب آپ اس کو correct answer اس کا select کرنا ہے یہاں سے آپ اس کو کیسے correct کریں گے آپ دیکھیں اس ڈبے پر آپ نے غور کرنا ہے یہاں پر صرف ہم کارنر کی بات کر لیتے ہیں تو یہ کارنر ہے اس کے اندر دیکھیں ایک black circle ہے جو کہ کوئی dark نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ہے اس circle کو light رکھا ہے اور اس کا outside boundary اس کو dark کر دیا ہے اب ہم یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس figure کو دیکھیں تو اس figure کا conclusion یہ نکلتا ہے اب انہوں نے یہ figure دیا اس figure کا conclusion کیا نکلے گا تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے between figure 3 and 4 اب 1 اور 2 میں ایک relationship ہے اس کے بعد آپ نے ان دونوں کے relationship کو دیکھ کے آپ نے 3 اور 4 کا relationship نیچے سے find کرنا ہے کہ a b c d میں سے کون سا relationship 3 کے ساتھ بن سکتے ہے اب یہاں پر دیکھیں اگر ہم figure 1 کی بات کرتے ہیں figure 1 میں دیکھیں دونوں triangle ہیں دونوں کی نوک والا area وہ ایک دوسرے کی طرح ملا ہوا ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اس دونوں triangle کو الٹا کر دیا ہے نوک وہ اوپر نیچے کر دی دی ہے اور یہ بانڈری ملا دی ہے تو دیکھیں آپ کو یہاں پر سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو الٹا کر دیا گیا ہے اب figure 3 کو آپ دیکھیں اندر مثال طور پر قائد آدم 14 پوائنٹ کب انہوں نے پیش کی اس کے بعد ما آئی سکول کب دیا گیا تو اس طرح کچھ ایسے سوال چیف جسس پاکستان کون ہے تو ایسے سوال آپ ایزلی آویل کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ریسنٹ چیف جسس پاکستان کی بات ہوگی لیکن ہوتے ہیں بدر کیا ہے اور حضرت حاجرہ کس کی مدر تھی اور جب پریزیڈنٹ نہیں ہوتا تو ملک کون چلاتا ہے کچھ اس طرح کی سوال بھی آتے ہیں یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ اور وربل ٹیسٹ اور نون وربل ٹیسٹ آپ کو میں نے ٹریپس بتائی اس کے بعد ہم ایمپورٹنٹ سوال جو ہے وہ آج کا یہ ہے کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی بغیر ہم ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکتے اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے آل کوئسٹن کرنے جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا وقت ضائع کرنے کے لئے دیے جاتے ہیں اب یہاں جاتے ہیں یعنی کچھ ایسے اتنے سوال ہوتے ہیں جن پہ آپ کے 10 دس منٹ ضائع ہو جاتے ہیں تو آپ کیونکہ آپ پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے میں آپ بتا چکا ہوں ٹائم منیجمنٹ آپ کے لئے بہت لازمی ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے اپنا خیال رکھئے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اپنے دوستوں مت کا ضرور شیئر کیجئے گا اس کو اللہ حافظ